وزیراعظم شہباز شریف کا اہم بیان ذریعی اجناس کی برامت کو یقینی بنایا جائے گا اب دیکھیں پچھلے سال تو چائنہ کو پچاس لاکھ ٹن تل اکسپورٹ کیے گئے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سیزن میں کیا زیادہ تل اکسپورٹ کیے جائیں گے جبکہ چاول کی اکسپورٹ کا مہادہ بھی نبی لاکھ ٹن کیا گیا تھا لیکن اس میں صرف دو تہائی اکسپورٹ کیے گئے مونجی کی مارکیٹ ایسٹم کیا صورتحال ہے اور گندم کی حالات بھی نازک ہیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹیوب چینل فور کے پوائنٹ امید کرتا ہوں بھائی سب خیر اکسوں کے جو دو چینل پر نہ ہیں وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اوڑی جو لگے تو لائک کر دیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں چنیوٹ غلہ منڈی میں نئی مکعی کے ریڈز کی سال دو ہزار چوبیس کی اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو روپے اور ونڈا کوالڈی چودہ سو سے اٹھارہ سو روپے تک فی من فکیر والی غلہ منڈی میں بھی گندم کی شراب ہزار ستائی سو پچاس سے ستائی سو پنجھتر روپے تک جبکہ حاصل پر غلہ منڈی میں مکعی کی شراب ہزار دو ہزار تیس روپے تک اور بات کریں فوٹہ باس غلہ منڈی کی تو آج گندم کی شراب ہزار ستائی سو پچاس سے چھبیس سو پچاس روپے فوٹہ باس غلہ منڈی میں سرسوں کے ریڈ میں زبردست تیزی چھ ہزار دو سو سے چھ ہزار ساتھ سو پچاس روپے تک فی من ملتان فلور مل کے ریڈز کی بات کریں تو گندم کی شراب ہزار اٹھائی سو پچاس روپے تک جبکہ دریہ خان اور بکھر غلہ منڈی میں بھی گندم کی شراب آزار انتی سو بیس سے انتی سو روپے تک فی من جبکہ چونک آزم میں آج گندم کی ایک سو کلو کی بوری سات ہزار سے لے کر سات ہزار ایک سو روپے اور نئی جاؤں کے ریٹس کی بات کریں تو چھبی سو پچاس سے ستائی سو روپے تک تل کے ریٹس کی بات کریں تو اس ٹیم تیرہ ہزار پانسو سے چودہ ہزار ایک سو روپے تک موجی کی مارکٹ کی بات کریں تو پندرہ زیرو نو اور سوپر فین کے ریٹس اس ٹیم برابر ہو چکے ہیں مارکٹ تین ہزار سے لے کر پین تی سو اور چھتی سو کے درمیان ہے جس میں نیا مال ہائیبریڈ ایری سکس کے ریٹ بھی تی سو سے لے کر ساڑھ ستائی سو کے درمیان جبکہ پرانے مال پندرہ زیرو نو اور کینات گیرہیں کس کے ریٹ ابھی بھی برقرار ہیں چورتالیسو سے ساڑھے سنتالیسو اٹالیسو روپے تک فی من گندم میں ایک مرتبہ پھر سے شدید مندی کی لپیٹ میں اب ریٹ ہو سکتا ہے کہ اگست میں کچھ بہتر ہوں البتہ حکومت کی سختیوں کی وجہ سے مارکٹ کافی زیادہ کر چکی یہ تھی مارکٹ کی تازہ اپ ڈیٹ جو آپ بھائیوں سا شیئر کی گئی امید کرتا ہوں دوستوں کو بساند آئے گی